حامیم لا ينسارون حامیم قرآن میں حروف مقتعات جتنے بھی آئے ہیں نون کافا یا آئین سوت الف لا مین حامیم آئین سین کوف آئے ہیں جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور ایک جگہ ہے کہ سات بار آیا ہے حامیم سب سے زیادہ آیا ہے حامیم سب سے زیادہ آیا ہے اور یہ وہ لفظ ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں میں ای طرف دیکھئے گا سات میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے پتھری پتھر ہیں بے بسی بے کسی فقر فاقہ پیٹ پہ پتھر اور قدالے نہیں آدمی نہیں اور ایک طرف سارے کفار کی فوجے ہیں اور یہ خندق کھو دی جا رہی ہے اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو پتھر بندے ہوئے یہ حالت ہے اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا یہ پڑھو اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے اس حالات میں بھی اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ین سارون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائے دن پڑھیں رات پڑھیں صبح پڑھیں شام پڑھیں ہر حالت میں پڑھیں ہر لمحہ پڑھیں ہر لحظہ پڑھیں عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ین سارون کے ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آلِ محمد اور اصحابِ محمد اس وقت جو غزبہِ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے آلِ بیعت بھی صحابہ بھی یہ ان کا وظیفہ ہے اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں مفسرین نے لکھے ہیں اکابر سالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں عجیب چیز ہے چند دن پڑھیں چند ہفتے پڑھیں چند مہینے پڑھیں جلدی نہ کریں حامیم لا ينسارون لا ينسارون لا ينسارون حدیث میں موجود ہے قرآن میں حامیم الادہ آیا ہے لا ينسارون الادہ آیا ہے اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں قاتلانا حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو بموں کی بارش ہو جائے گولیوں کی بارش ہو جائے اللہ بچا کے دکھائے گا اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو جہاں عام جادو کا مزاج ہو جادو کا مزاج ہو اور یہ سند حضیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا مستند چیز دے رہا ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے کس طرح گئے ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں حفاظت کا انوکھا نظام خیب کا انوکھا نظام برکت کا انوکھا نظام جادو سے حملوں سے اور حیرت انگیز طور پر دشمن کے وار سے اس کے اندر انوکی تاثیر ہے کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحتیاب ہوئے ہیپٹائٹس کے مریضوں کو بتایا جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا